جائے ماتا دیکھ کیسے ہیں آپ سبھی لوگ پرنام بچے پرنام جائے ماتا دیکھ کیسے ہیں آپ سبھی لوگ جائے ماتا دیکھ سمجھ آپ نہ پہلے سارے اپنے ڈاؤٹس پوچھ لو کیا کیا ڈاؤٹس ہیں آپ لوگوں کے نا ٹھیک ہے کوئی بھی ڈاؤٹ ہو پرانا آگے گا جو نہیں پڑھا ہو کچھ اور چیز مائنڈ میں کوششن سٹھتے ہوں سارے ڈاؤٹس لے رہتے ہیں پہلے نا بتائیے بولے کسی کا ہے کوئی ڈاؤٹ کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے جو ماں جی کا ڈاؤٹ ہے جی جو ماں جی سر سر پرنام گرو جی جو آپ کا جو یہ جو سر شداشتک یوگ ہے سکس ایتھ ہاؤس کنیکشن سر چھٹے ہاؤس میں ماندی جی رہو ہے اور آٹھ سے بے سورج تو اس طرح سے یہ آپ بول رہے ہیں نا مطلب سکس ایتھ کنیکشن وہ تھوڑا سر پوچھنا تھا میں سمجھا نہیں دوبارہ بتائیے شداشتک یوگ میں نے کب پڑھایا آپ لوگوں کو اس میں نہیں نہیں پڑھایا نہیں آپ نے جس مینشن کیا تھا سر اس میں راہو والے کیس میں نا سر راہو لگنا میں راہو بھی کیا ہوتا ہے بیٹا اس کو شداشتک یوگ کو اور تھوڑا سا سوپر فائن کر کے جو ہمارا بھی پارٹ ہے اس میں ہم چھ آٹھ کی ٹکر کے روپ میں پڑھتے ہیں اوکی سر فر it is not a part of this syllabus even without that شداشتک یوگ we can give accurate predictions اوکی وہ ایکچولی اس دن اس لیے نکل گیا تھا کہ اس میں نا جیسے دیپانشی جی ہیں باقی سٹوڈنٹس وہ تھے جو سارے بھی پارٹ بھی کر رہے تھے تو میں نے ان کو جس ٹک آتا کہ you can check through with this method also but وہ تھوڑا سا لیندھی پڑھ جاتا ہے میں نے تو اس سے آسان آسان طریقے آپ کو دیئے ہوئے but آپ کو اگر word کو سننے کے بعد لگا تو میں میرے کو لگا شاید آپ کو word سننے کے بعد لگا تو کہ اس کے لیے یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک مانگلک ہے کپل میں سے تو دوسرا اگر مانگلک نہیں ہے سر سن رکھا ہے مطلب لوگوں سا ہی کہ اس کا شنی بھاری میں تو اویلیبل ہوا جو مردی کوئیشن پوچھو جی سر اس کا شنی بھاری ہونا چاہیی مطلب دوسرے کا شنی بھاری ہونا چاہیی ایسا سنا ہے سر تو یہ کیا سر صحیح ہے میں مداتا دیکھی پریکٹیکیلٹی میں کئی بار یہ تھیوری فیل ہو جاتی ہے پورا دھیان سے سننا مانگلک کے کیس میں آئیڈیالی تو ہمیں شادی مانگلک سے ہی کرنی چاہیے کیا ہوتا ہے کہ اگر مانگلک کی نون مانگلک سے شادی ہو جائے تو کہیں نہ کہیں میریڈ لائف میں ڈسٹربینسز آتے ہیں it can be divorce it can be death of the spouse of مانگلک سمجھ رہے ہو it can be the death of spouse of مانگلک جیسے اگر کوئی فیمیل مانگلک ہے اور اس کا husband نون مانگلک ہے تو husband کی ڈیت ہو جائے گی سر میرا ہی کیس ہے سن تو لوگ اپنے سے پلیز کنیکٹ مت کرو میں ابھی بتا رہا ہوں آپ کو ٹھیک ہے ٹھیک ہے بٹ میں نے آپ کو یاد کرو اس کا سوپر ایڈوانس لیول تیج کیا ہے کیا آپ اپنی میریڈ لائف کو ایک چھے دس دیکھ کے چیک نہیں کر سکتے یہ جو تھیوری میں نے آپ کو پڑھائی ہے یہ اوور رول کرتی ہے سمجھ رہے میں آپ کا کونسپٹ کلیر کرنا ہوں سمجھو مارکیٹ میں بہت ساری یوٹیوب کی ویڈیوز بھی ہیں بہت ساری کہیں بھی کچھ بھی ہیں اسی لئے آپ نے نوٹس کیا ہوگا میں یوٹیوب پہ ڈالتا ہوں تو میں ڈائریکٹ اپنا جو پڑھا رہا ہوں وہ ڈالتا ہوں ٹھیک ہے پردی نہیں دیں گے بیٹا کم دیں گے زیادہ دیں گے that will be my choice but دیں گے اوریجنل چیز غلط نہیں دیں گے غلط دینا is not good اگریڈ اور ہماری یادتی ہے کہ میں نے آپ کو دے دیا کہ آپ کو یہ مانگلی کوالا میں نے تھیان سے سننا بچے سب سے پہلے بندے کی لونجیویٹی پوری چیک کر لو اس کے بعد بندے کا جو میں نے بتایا ہے آپ کا لونجیویٹی کے ساتھ ایک چھے دس چیک کر لو جس سے میریڈ لائف کا پتا چک جائے جب آپ یہ چیک کر لوگے اور آپ کو دونوں تینوں چیزیں صحیح ملیں گی تو پھر بندوں کے بندے کے تھوڑولی چارٹس کو انیلیسز کر کے منگل کی پوزیشن دیکھ لو اور منگل کی ریمیڈیز کرا دو ہو گیا ہو گیا اس ٹائم پہ تو یہی کرو گے شادی نہیں ہوئی ہوتی تو میں آپ کو سجیسٹ کرتا شادی نہیں ہوئی ہوتی تو میں آپ کو سجیسٹ کرتا کہ یہ منگلک سے شادی کرو شادی ہو گئی ہے بچے ہو گئے ہیں تو ہمیں جو میں نے بتایا وہ سولیشن کر کے اسی لئے آپ یاد کرنا جب میں نے آپ کے ہس بینڈ کو بتایا تھا تو میں نے کچھ چیزیں گلے میں بھی پہننے کے لئے وہ اسی لئے دی تھی میں نے کر دیا تھا وہ کتنے چھے آٹھ مہینے پہلے کی بات ہے بڑھ مجھے یاد ہے ابھی جی 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 تھا اچھا ٹھیک ہے تو یہ بہت بڑا ریزن ہے جوتش میں جو افواہیں پھیلائی جاتی ہیں جو چیزیں کری جاتی ہیں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے جو مہینے ہم نے جو طریقے بتائے اب بلیب کیجئے ایک بار انہیں میچ میکنگ کیا اور بندے کے پانچ یا چھے گن مل رہے تھے صرف دس بارہ گن مل رہے تھے سوری پانچ چھے گن مل رہے تھے تہرہ گن مل 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 شادی بٹ میں ساتھ ساتھ کیا چیک کرتا ہوں نیچر چیک کرتا ہوں پروفیشن چیک کرتا ہوں ویل چیک کرتا ہوں لونجیویٹی چیک کرتا ہوں ساری چیزوں میں ممتہ جی ان کا میچ اچھا بن رہا تھا میں نے کہ شادی کرو ناڑی دوش بھی بن رہا تھا ناڑی دوش میں چیزیں ان میں ایشیوز رہیں گے اب ان کی شادی کو پانچ سال ہو گئے بیٹا بھی ہے بہت ہر ڈاکٹرز زیادہ ہی ہو گئے سترہ میں ہوئی تھی پانچ ہوئے ہیں پانچ ہوگئے اس سال جون جولائی میں جون میں جو شادیاں ہوتی ہیں پرائل میں تب ان کے پانچ سال سمجھ رہو کیا ہوتا ہے جب آپ کے جو یہ پیرامیٹر سا کر لب ٹھیک دکھا رہا ہے کہ بہار کچھ نہیں ہے کہ موریلیٹی ہے دونوں میں ٹرسٹ لیول ہے کہاں دکھت آئے گی مجھے تو یہ سمجھ میں نہیں آرہا درانے کے لئے آپ ان کو بول دو کہ میں ناڈی کن سا پینا ہو دکھاؤ سر یہ مارتن لوکیٹ آپ نے اس کے ساتھ یہ اور کیا پینا ہو بلیک والا سر یہ بھی ماتا رانی کا اپرا جیتا ماتا کا وہ لوکل یہاں پہ ایک ایس میری بات سنی دیکھیں چی بیٹا میں ریکوڈنگ چل رہی ہے اس ٹائم پہ اور میری کوئی بھی ریکوڈنگ آج کیلئے یوٹیوب پہ ڈال دیتے ہیں بلکل اپنی تھیوری پہ اپنے پرنسی پر کرسٹل کلیر ہوں یہ بتانا دیپانشی جی جب راہو لگن میں آیا ہوتا ہے تو میں کالا دھاگا پہننے کے لئے منع کرتا ہوں کہ نہیں کرتا ہوں مانگا ستر بھی دیا ہے بنا کے تابیج اس تابیج کی وہ کیا ہے دھاتو کہیں تامبے کا تو نہیں ہے یا پیتل کا تو نہیں ہے تامبہ ہی ہوگا جی سر تامبہ ہوگا میں نے تو بھلکہ سا دیکھا ہے سمتہ جی آپ بھی نہیں دکھاؤ جتنا آپ لوگوں کو دکھ رہا ہے گلے میں دھاتو مجھے دکھ رہا بٹ ان کا لنگامنٹ ہوا ایون آفٹر ٹریٹمنٹ ہوا دیکھئے لوکیٹ نے اپنا کام کیا جی کہاں گائے ہو رہے ہو لوکیٹ نے اپنا کام کیا ہو سکتا بڑی پروبلم کو اس نے چھوٹے پر لے آیا بٹ ہم نے کیا کیا وہاں پہ راہو دیوتا اور وہاں پہ کوپر سور دیوتا کو پہنچا دیا تو مجھ تو کروائی رہے ہیں کام اثر آئے گا میں تری غلط تو نہیں بول رہا ہوں بٹا تو وہ کروائی اوپر سے بلیک دھاگا ڈال رکھا شنی کی سپورٹ دے رکھی ہے اس کا دھاگا چینج کر لیجی میں کسی دوسرے کی کیونکہ مجھے بتاؤ ہے اگر جھوما جی پریکٹیکل ہو گیا میری ایک چیز آپ دیکھیں گے تو ایک چیز لگے گی آپ نے خود ہی کہ practical ہو گیا آپ کے بیچ میں سارے ہیں نہیں تو جی گروہ اور ایک چیز اور دھیان رکھ شاید میں نے اس ٹائم پہ آپ کو جیم سٹون سی در ادھر کرنے کے لئے بولا تھا ہٹانے کے یا دو بار باقی تو دوس اگلی سکتا ایک بھی نہیں پہنا ہوگا کیا جیم سٹون پہنا ہمیشہ فائدہ مند ہے نو ایسا بالکل نہیں جیم سٹون وہ پہنا جائے جس سے فائدہ ہو رہا نہیں تو نہیں پہنا جائے جب دنیا میں رت نہیں تھے تب بھی solution تھا ٹھیک کچھ لگ ہوتا ہے بلکل اچھی بات ہے تو دونوں مانگلک ہیں ٹھیک ہے مانگلک والا فنڈا نہیں لگے گا باقی ان کے ایک چھو دہ سار ہیں تو پنگا وہ تو رہے گا نا اسی لئے تو ہم نے آپ کو ایڈوانس ٹیکنیک میں بتا ہے مانگلک میں اس کے لفڈے میں مت پڑھو چلو ٹھیک ہے ہم دیکھیں گے ہم ان چیزوں کو بھی مطلب بلکل نیگلیکٹ نہیں کرتے دیکھ لیتے ہیں مانگلک ہیں بٹ ایسا بلکل بھی نہیں ہے کہ دونوں نون مانگلک ہیں تو شادی بہت اچھے سے چلے گی ہمیں چیک کرنا ہوگا ان کے کون کون سے ہاؤس جو ریسپونسیبل ہیں شادی کے لیے وہ کیسے ہیں ان دوز نمبر فیوریبل فور گوڈ میریڈ لائف وہ ان کے پاس کتنے ہیں ہاں ایک کیس مجھے زندگی میں ایسا دکھا دو جہاں فیوریبل نمبر آرہے ہوں دوسرا سات پہ گیار آرہ ہوں جو فیوریبل چیزیں آرہی ہوں فیوریبل ہاؤس ایکٹیو وہاں پہ میریڈ لائف خراب ہو چاہے بھی شک مانگلی نون مانگلی نہیں ہوگی میٹس کریئیٹ نہیں کرنے شینی والا جو بولا جھو گلت نہیں بولا صحیح بولا منع نہیں کر رہا ہوں بٹ مینی ٹائمز بھی ہی سیم کہ وہ چیزیں اس میں ہوتی ہیں اپنا وہ چیزیں اوور رول ہو جاتی ہیں اور پریکٹیکلیٹی میں ایشیوز ملتی ہیں آپ لوگ ابھی میں ایک ورکشوپ کروں گا 26 جنوری کو سب کی چھٹی ہوتی ہے پورے بھارت کی ورکشوپ جرور اٹینڈ کرنا تری ورکشوپ ہوگی اور اس میں بہت سارے گوڑ سوطر دینے والا ہوگا وہ بھی آپ اٹینڈ کر ٹھیک بیٹا اور کیا کوششن ہے اگر انٹیوشن پاور جرورت سے زیادہ ہو تو کم کیسے ہوتی ہے ہو سکتی ہے کیا وہ انٹیوشن پاور کو کم کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کے کئی سارے پلینیٹ مل کے ایسی چیزیں کرتے ہیں راہو دیوتا جنہیں آپ کیسے کہتے ہو کہ راہو دیوتا بدھ یہ main responsible ہوتے ہیں آپ کی انٹیوشن پاور کو بڑھانے کے لئے انٹیوشن اگر اچھی ہیں تو ان کو کم کرنے کی بجائے صحیح ڈاریکشن میں لگاؤ لوگوں کے بھلے کے لگاؤ جوتیش میں لگاؤ میرے جیسے ساری انٹیوشن پاور لگا کے یہاں پہ جب جا کے لیٹ روم میں کچھ ہمت ہی نہیں ہوتی پھر جیسے آتا ہوں جب بار آپ پہ پہلے باقیوں سے ان سے پوچھ دیپانشی جی آپ کا کوئی کوششن سوری انیتا روی جی آپ کوئی کوششن مجھے دیپانشی دکھتا تو میں دیپانشی بولوں دیپانشی سکت جی بات بات دیپانشی سکتے ہیں سر بات لے پوچھ سکتے ہیں سر ابھی تو نہیں ابھی کوئی بات نہیں تو کوئی دکھت جب بڑدستی نہیں پوچھ رہا ہوں کہ ہی ہی بات بات آپ کوئی کوششن ہے آتا ہوں جی آپ کے پاس سکرکولیشن کبھیل بات بات کیا بات 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 جنرل کبھی کوئی پوچھو نا داؤ دو جنرل ہے سپیسیفک ہے پرسنل ہے پروفیشنل بت بات 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 تو میں وہ تک فارن گئے میں اہاں اگر آپ کیا بول رہے اللہ یار بھی آپ کیا بول رہے ہوا ساتھ آیا ، ہاں طریقا مطلب فروڈو سٹیڈیز کے لئے فرڈو سٹیڈیز کے لئے بھی کوئی ایسیف ٹو فورن کنٹری تو وہاں پر اگر کنٹینیو آسٹیلوجی تو وہاں پر روس چینز ہو جائیں گے ہر کنٹری کے ساتھ گئے بیٹے میں نے اس دن آپ تھے میری ستو والی چلاس میں ہوں ہوئے ساؤتھ کے تھروں اور جا کے ویسٹ یا ویسٹ نورتھ میں جا کے است ہو جاتے ہیں اب یہی چیز آپ آسٹریلیا میں دیکھو گے تو وہ وہیں اینی سے اکر اور ایسٹ سے اکر اور وہ نورتھ سے ہوتے ہوئے جا کے ویسٹ میں ڈوبیں گے صرف اتنا سا ڈیفرنس ہے بٹ جو بیسیک رولز آف ایسٹرولوجی اور بیسیک رولز آف واسٹو ویل ریمین سیم تھوڑا سا چینج کیا ہوگا دیش کالپاتر والا آپ کو وہاں ہو سکتا ہے گریب آدمی بھی گاڑی میں گھومتا ہو مل جائے جہاں ویکل پرچیز کئی بار ہمارے یہاں پہ کار دکھا رہا ہے وہاں بوٹ دکھا رہا ہوگا یا بڑی چیزیں دکھا رہا ہوگا اب آپ دیکھیں دیکھیں رحول گاندی کا جو یہ فریز رہا جس میں وہ elections ہارے اس میں آپ دیکھیں گے کہ ان کا فریز اچھا نہیں چل رہا تھا دیپانشی جی ممتا جی جو ماری بٹ پھر بھی وہ ایک ایم پی سیلیکٹ ہو گئے آپ ایم پی سیلیکٹ ہو سکتے ہو جو مجی آپ ہو سکتے ہو میں ہو سکتے ہو ہمارے لئے تو ایم پی بننا ہی دس گیارہ دس گیارہ بھر بھر کے چاہییں گے ہمیں بٹ اتنے بڑے راج پریوار کے لئے ایم پی سیلیکٹ ہونا is this normal thing ان کے لئے تو وہ ہار جیسا ہے ہو you have to connect دیش کالپاتر also ٹھیک ہے otherwise basic rules of astrology will remain same in each and every country ٹھیک ہے اور بتائی بٹا انیدر کوشن میتری جو مجی آپ بتائیے سر ایک آپ نے بتایا تھا جب آپ لانجیویٹی والی کلاس میں کی نمبر فور مینس اینڈ آف لائس سر یہ سر یہ نمبر فور کوارڈینیٹ کی بات ہو رہی ہے کوارڈینیٹ کی بات ہو رہی ہے and it will get activated at the time of death only otherwise it's okay سب کی میں ہوتا ہے فور نمبر ممتا جیسے میں نے بتایا تھا کہ sometimes you will see کہ گیاروہ ہاؤس جب مارک ہاؤس بن رہا ہے تو گیاروہ نمبر جو گیاروہ ہاؤس ہے گیاروہ نمبر ہے وہ تو پوری جندگی کی لاب دیتا ہے نا پیسہ 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 اور پیسہ جو سب کو چاہیے جی اب وہ پہری پوری جندگی اس کو پیسہ دیتا رہے گا پر مرتے ٹائم مرتیو کے کارانوں میں سے ایک بنے گا سب کی سب کی سب کی آپ نے یہ سب کی مچ میکنگ میں بتایا تھا کہ گیارو وینس اور سوری نوٹ رہو سن سیٹرن سن سیٹرن مرکری سوری سن وینس مرکری اگر ایک ہاؤس میں بیٹ جائے تو شاپت پنڈلی یہ سپوسٹ بھی دیکھو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مجھے جوتش میں اور موسٹ تیس سکتیس بتیس سال کا ایکسپیلینس ہے اور جب کسی کی پتری دیکھ رہے ہوتے تو ساری سائنس لگانی چاہیے وینس سن مرکری یہ تینوں اگر ایک ہاؤس میں آ جاتے ہیں تو آپ دیکھنا سب سے بڑا بنتا ہے بینا ریزن کے طلاق یہ آدمی کو میریڈ لائف انجوائے نہیں کرنے دیتا اب اس کے ریزلٹس کی سروپ میں سامنے آتے ہیں طلاق فیزیکل ریلیشنز ختم ہو جانا دونوں ایک دوسرے سے دور دور رہنا یا گھر میں کوئی ایسی فائنینشل پروپلم آ جانا یا کوئی ایسا ایشو آ جانا بچہ بیمار ہو جانا یا دونوں میں سے ایک کی ہیلتھ بہت زیادہ خراب جانا وہ پتری دیکھ کے ڈیپینڈ کرتا ہے وہ ہم پتری دیکھ کے بتاتے ہیں کہ کون سا ایشو ہوگا ایسے کوئی ایشو آتے ہیں جس سے کہ وہ اپنی میریڈ لائف کو انجوائے نہیں کر پاتے یہ وہ تینوں کرواتے ہیں دونوں مل کے سر میرا کوئیسٹن تھا اگر سن مرکری اور سیٹرن آ جائے مثلا بینس کی جگہ کہ سیٹرن ایک گھاؤس پر بیٹھے ہو سر اس کا ایمپیکٹ تو آپ بتا سکتے ہیں مطلب کیا ہوگا اس میں وہ میریڈ لائف والا ایمپیکٹ نہیں آئے گا اوکی بیسکلی کیا ہوتا ہے اس میں تھیوری چلتی ہے کہ دونوں دوست ہوتے ہیں سورہ اور مرکری دوست ہوتے ہیں اور مرکری اور شکر دوست ہوتے ہیں بٹ مرکری کو کئی جگہ پہ بین پیندی کا لوٹا کہا گیا ہے میں نے بھی پڑھایا ہے آپ لوگ بین پیندی کا لوٹا کہا ہوا گیا ہے سنا ہوگا میرے موہ سے بہت بار یہ اتنا بین پیندی کا لوٹا ہوتا ہے کہ یہ پہلے کہتا ہے سورے بھائی میں تیرا دوست ہوں پھر کہتا ہے شکر بھائی میں تیرا دوست ہوں اب اسے یہ پتا ہے کہ شکر کو سورے مار سکتا ہے تو وہ جا کے سورے کا دوست بن جائے گا اور کہہ گا چلا ہم دونوں مل کے اس کو پیٹتے ہیں اس کمبینیشن کے اندر یہ دونوں کے دونوں مل کے پیٹ رہے ہوں گے کوئی بھی ایسا ہورسکوپ اٹھا کے دیکھ لینا جس میں ایسے ایشیوز نہ آ رہے ہوں وہ میری لائف کو انجوائے کر نہیں پائیں گے اور اس کی سب سے بڑی پروبلم یہ ہوتی ہے کہ ایشیوز کب کریئٹ ہوتے ہیں بنا بات کے طلاق میرے پاس ایک گجرات سے ایک لیڈی تھی میں نام نہیں لوں گا اس لیڈی کا اتنا زیادہ کہتے ہیں وہ کہتی تھی وٹ چلتا ہے کچھ اپنا گجراتی بحثہ کا شبد لیتی تھی میرا پورے پریوار پر دب دبا چلتا تھا میرے ہسمنٹ مجھ سے پوچھے بینا کوئی بزنس ڈیل بھی نہیں کرتے تھے گھر کی تو بہت دور کی بات ہے ہسمنٹ چھوڑو میرا دیور میرے بینا ہلتا نہیں تھا پورے گھر میں اور بولا دیور اور ہسمنٹ چھوڑو میرے جیٹھ جی بھی کہتے تھے آ کے کہ بیٹا یہ کام کر لیں ٹھیک رہے گا سمجھ رہے ہو ممتہ جی اس لیڈی کا کتنا ڈڈ رہا ہوگا گھر میں دیورانی ہے جٹھانی ہے ساسوما ہے بڑا چل رہی ہے اس کی سب کچھ اس کے پاس اس کے کنٹرول میں ہے ایبریون ٹرسٹ ہون ہر ایمیجیٹلی کیا ہوا کچھ نہیں وہ کری میرے کو کچھ نہیں پتا چلا یہ پتا ہے کب کانٹ ہوتا ہے جب سیکنڈ بچہ ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ کچھ لوگ تو بولتے ہیں ہم تو سیکنڈ بچہ کر ہی نہیں رہے بٹ اس میں جو آپ کے ابورشنز ہیں وہ بھی کانٹ ہوتے ہیں میرے پاس ایک ڈیلی سے ایک لیڈی آتی ہے روپی سے ہیں وہ دونوں ان کے پاس ایک بیٹی بیٹی ہے ان کے ہسمنٹ کی طویت بہت جدہ خراب ہے ان کی میری لائف اس طریقے سے خراب ہے لیور فیور سب بدلوا دیا میں نے کہا جی آپ کے ہسمنٹ کی طویت آپ کے سیکنڈ بچہ ہوا اس کے بعد سے خراب ہوئی تو منتہ جی شی سیڈ کہ نہیں نہیں ہمارے تو ایک ہی بچہ ہے میں نے کہا چھوڑو نا یار سیکنڈ بچہ ہوا تب کہ خراب ہوئی سر میں کہہ دو رہی ہوں ایک ہی بچہ ہے میں نے کہا ابورشنز ہوئے کوئی ہاں سر صحیح کہہ رہے ہو پہلے بیٹی ہوئی اس کے بعد ایک ابورشن ہو گیا میرا اس کے بعد سے ان کی طویت ٹھیک نہیں رہتی یہ تو ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں نورمال لائف میں بندہ سوچ نہیں سکتا کہتا ہے میرا ابورشن ہوا اور میرے ہزبینڈ کی طویت خراب ہوئی ہے کوئی کنیکشن ہی نہیں ہے پٹ ایسٹرولوجیکلی سائنٹیفیکلی it is connected وہ آپ کو چیزیں سمجھنی پڑیں گی سر نہیں میں پوچھ رہی تھی سن مرکری کے ساتھ اگر سیٹرن آگیا میں بولوں اس کا کوئی مطلب ہی نہیں بنتا میں نے وہ ہی تو ایکسپلینٹ کیا آپ کو پورا مطلب ہی نہیں ملتا سن سیٹرن مرکری ہے مرکری شنی کا دوست رہے گا سیٹرن سورے کو ماریں گے وہ تو مرکری ادھر بھاگے گا جو زیادہ طاقتور ہے تو یہاں سورے کو ہٹ آنا پڑے گا وہاں سے depending upon کی سیچویشن بھی دیکھ لو کون سے ہاؤس میں تو وہاں سے سورے کو شفٹ کر کے ہو کریں گے اس کا ٹریٹمنٹ ٹھیک ہے ٹھیک ہے اسی لئے میں نے جو آپ کو بی پارٹ کا بولتا تھا اسی لئے بولتا تھا بچے کہ وہ تھوڑا سا جروری ہے میں کوئی ایسے نہیں بولتا کسی کو ریکمنٹ کرنے کے کیونکہ میرے بیچز آپ نے دیکھیں اول سیٹ ہوتے ہیں آپ نے دیکھا ہے سارا ماترہانے کی کرپاس ہے میں کو وہاں کورس کرنا ہے جو آپ لانچ کریں گے نا ونیر والا ونیر والا بیٹا اچھا ہے وہ اس سے پہلے آپ سمجھو نا فری فری والا بھی لے لوگے تو بہت کچھ ملتا ہے میں بہت جبردست ایک ورکشوپ لے کے آ رہا ہوں میں نے آپ کو اس دنے بھی بتا دے میرا پرپس یہ ہے کہ یہ ویدیا صحیح ہاتھوں میں جائے آپ نے دیکھا ہے میں پورے 6 مہینے کا کورس تھا ممتہ جی مائی سے شروع ہوا تھا ہمارا ہے یہ مائی جون جولائی اگست ستمبر اکتوبر نومبر دسمبر آٹھ مہینے ہو گئے تین چار شٹیاں بھی لگا لوگے تو اور کیا ہوگا بات ہو بھی ساتھ مہینے کا تو کرتا ہے میں کبھی ٹائم ایسے دیکھتا نہیں ہوں ٹائم باؤنڈیشن پڑھاؤو نا جدہ کیا دکت ہے جانی تو دے رہے ہیں کوئی فائدہ ہی کرے گا سوچ چینج کر کے کرو ہے نا ٹھیک ہے اور بتاؤ اور کسی کے کوئی ڈاؤٹس ہے ایک سر سریفے کیا ہو گیا بھلو بھٹا کوئی بات نہیں بولو نہیں نہیں سر ممتہ جی پہلے بولنے سے جیسے بولو بھئی اب بھی پہلے تم مت کرو ہاں ممتہ رانی بولے گی پہلے جیسے جیسے ہم سوریہ کو جل دیتے ہیں تو ابھی نورمالی جو ٹائم چلتا ہے سبح سات بچے سوریہ سے نکلتا ہے تو ہم اس ٹائم پہ ہم کبھی ہم پہلے دے دیتے ہیں اس دے اس سبے نہ دو کر دے دیتے ہیں ٹائم نہیں دیکھتے ہیں اب مجھ سے کیا سننا چاہتے ہیں چار پانچ بار بتا لیا آپ کو یا تو یہ سننا چاہ رہے ہو کہ سنڈے ہے ٹھینڈ کا ٹائم ہے تھوڑا لیٹ بھی دے سکتے ہو ہیں یا اگزیک ٹائم نہیں نہیں لیٹ والی بات نہیں نہیں میں پہلے والی بات کیا ہے لیٹ تو کوئی وقت کیا ہے اگزیک ٹائم میر تھرڈ اور اگزیک ٹائم رول یہی ہے جو آپ بتا رہے ہو سوریہ ادھے کے ایک گھنٹے کے اندر ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہاں سنڈے ہے تھوڑا سا لیٹ اٹھ جائیں ایک گھنٹے کے اندر اندر سوریہ ادھے سے پہلے دو گے تو فائدہ کیا ہے ہاں بس یہی پوچھنا تھا جیسے ہم لوگ اٹھتے ہیں ٹائم میں ٹائم آتا ہے سات بجے کا ٹائم ہے سات بجے سورج مارلو میں اٹھتی تھی میں ساڑھے ساڑھے چھے بجے بھی دے دیا میں نے چھے بجے بھی دیا اٹھتے ہی میری ہے پوزہ کی اور دے دیا سورج کو جل بیٹھا سورجہ ادھے کے ایک گھنٹے کے اندر بیسٹ ہے سورجہ ادھے کے دس منٹ کے اندر اور سن لو جو تراتک والا بتایا تھا نا میں نے تراتک سنا تھا میرے مجھے جمعہ جی اور میتری سنا تھا تراتک والا ایکسپرین کیا تھا میں نے جو کلاس بات جو آدمی اس ٹائم دس منٹ سورجہ ادھے کے سامنے کھڑا بھی ہو جائے گا سورجہ ادھے کے شروعات کے دس منٹ اس کی اوبزرویشن پاوار اس کی ہیلتھ اس کی بہت ساری چیزیں اپنے آپ سول ہو جائیں گی بہت ساری جی جو مجھے آپ کا کیا قوشن تھا آپ کا کچھ اور ہے ممتہ جی اور کوئی قوشن ہے نہیں ایتر قوشن نہیں جی جو مجھے آپ بتائیے سر یہ جو ہر ایک ہورسکوپ میں ایک مارک گرہ ہوتا ہے اور ایک کارک تو سر یہ بھی ہم ایڈوانسٹ میں سکھیں گے سر اس کے بارے میں ضرورت نہیں ہے بیٹا اس کے ایڈوانس پارٹ میں نے آپ کو لڑی دی دی ہے اس پارٹ میں ہم بہت ساری ایڈوانس چیزیں الگ طریقے سے سکھیں گے جوتش بہت بڑا ہے اور بہت سمندر ہے میں ہمیشہ سے اس کو ایک سال میں پڑھانا چاہتا تھا بٹ کورپیٹ ورلڈ کے لوگ میرے پاس آتے تھے سر جلدی کراؤ جتنا جروری ہے اتنا کراؤ میں نے ہمیشہ اس کو رکھا بٹ میرا ہمیشہ من اندر سے دکھی رہتا تھا دیپانشی جی میرے اس کورس میں ہے جو چل دا تھا دیپانشی جی آپ دیکھنا چار مہینے کا بولا تھا چار مہینے کا بول کے آج چھ سات مہینے ہو گئے ہیں پڑھاتے ہوئے اور ابھی دو مہینے تین مہینے اور لگیں گے کٹ کرنا میرے کو کبھی بھی اچھا نہیں لگتا تھا تو میں نے کہا یار اس کو کٹ کرنے سے فائدہ کیا دو تین مہینے اور ایڈ کر کے سال بارہ مہینے تیرہ مہینے میں پڑھاؤں کون سا مر رہے ہو بارہ تیرہ مہینے پڑھائیں گے فیس بھی میں نے اس کے لئے کافی ریڈیوز کریے بیٹا ریڈیوز کر کے دوں گا دونٹ وری بٹو آفر پھر وہ ہی رکھوں گا ایک دن کے لئے ایک دن کے لئے رکھتا ہوں اس کے زیادہ کرنا ہے تو پھر وہ یہ جاؤ ٹھیک ہے تو وہ میں فیس بھی میں نے اسی لئے کم کر کے رکھئے کہ اس کو میں جس طریقے سے کروں گا تو وہ اچھا رہے گا میں چاہتے ہیں کہ میں دیٹیل میں پڑھانا چاہتا ہوں I want to teach in detail مجھا آتا ہے پڑھانے میں بدا ہی بٹا سر ایک اور ہے son in 10th house آپ نے کہا تھا دسوی راشی میں اگر سورے ہو تو وہ پی کا مانا جاتا ہے بہتر بہت سٹراؤنگ والا سر میرا یہ ہی سوال ہے کہ دسوی راشی تو ہے مکر راشی دسوی راشی نہیں بولی بہتا میں نے دسویہ ہاؤس بولا تھا دسویہ ہاؤس okay مکر راشی کو دسوے ہاؤس میں سورے کب ہوتا ہے جب وہ سب سے ادھک اچائی پہ ہوتا ہے اور دسوے ہاؤس آپ کے پروفیشن کا بھی ہے تو جس دن آپ دسوے ہاؤس میں جس بھی ویکتی کا سورے اگر صحیح اوستہ میں ہے کسی دوسرے گرہ سے پیڑیت نہیں ہے تو ویو ویکتی اپنے پروفیشن میں پیک پر جائے گا ممتا جی چاہے کسی چھوٹے سکول میں پڑھاتی ہوں چاہے بڑے سکول میں پڑھاتی ہوں بڑھ جو یہ سبجیکٹ پڑھاتی ہیں اس سبجیکٹ کی اگر اور بھی ٹیچرز ہیں تو بچوں کے دل پہ یہی راج کر رہی ہوں گی بچے گہتے ہیں ممتا جی کے اوپر کوئی راج کر سکتا ہے مطلعہ بھی نہیں کر سکتا ممتا جی گورا کے اوپر کا لگتا ہے آپ نے میرا نیچر میرے ساتھ کیا لگتا ہے میں تو پچیس بچے بنا دوں پچاس بچوں کا سٹوڈنٹ سو بندوں کا سٹوڈنٹ کا پڑھا دوں کیوں نہیں بڑھاتا یہ پڑھاؤں گا اسی سٹائل سے ڈاٹوں گا بھی اور پٹکاروں گا بھی سکھانے کے لیے میں جو مرضی کر دوں تھیان سے سننا بہت اچھی چیز اور بہت ایکسپلین کر کے وہ اپنے آپ کو ایکسپلین نہیں کرتے بٹ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی دل میں ایک اندر ڈر رہتا ہے فیوچر کو لے کے رہے گا رہتا ہے ممتا جی فیوچر کو لے کے پروفیشن کو لے کے ڈر رہتا ہے بنا بات کا کیوں رہتا ہے جو مجی کیونکہ وہ اس بیکار والی راشی کے بھی اثر آتے ہیں دیرے 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 اب یہاں پہ آپ کو کیا کرنا ہے اپنے شنی کو شانت رکھنا ہے جس دن آپ نے شنی کو سٹارٹ کر دیا اس دن ختم آپ اب اس میں کچھ لوگ کیا کرتے ہیں فیشن میں آکے یا میرے نا بال سفید ہو گئے وہ اپنے بالوں کو کالا کر لیتے ہیں جیسی بالوں کو کالا کرتے ہیں شنی سٹرونگ ہو کے سورے کی بینڈ بجھا لیتے ہیں جو آپ کہہ رہے تھے پہلے ٹائم سورے کا ہی آتا ہے اور چیز سنو مجھے گی ایسے ویکٹیوں کا کہ بال اس میں سفید ہوتے ہیں پہلے اور سفید ہونا اچھے کی نشانی ہے بڑھ جنرلی کیا کرتے ہیں جنہیں جنہیں نالیج نہیں ہوتے ہیں بال سفید ہوئے چلو ہے کلر کرا لیتے ہیں کیونکہ اس ٹائم پر بھی اس کا پروفیشن صحیح چل رہا ہوتا ہے پیسے ہوتے ہیں جب میں کالے کرا لیتا ہے وہیں مر جاتا ہے سیکنڈ چیز ممتہ جی سے پوچھو تالہ لگا کے دو بار چیک کرتی ہیں نہیں میرا تالہ ہمیشہ کھولا رہتا ہے اگر کھولا رہتا ہے تو آپ کو پھر سورے چیک کرنا ہوگا چلیت وہاں میں کہیں ہل تو نہیں رہا ہے یہ مجھے تالہ لگانے کی ہی بیٹی نہیں ہے کوئی بات نہیں بیٹا ہو سکتا ہے نا ہل بھی رہا ہو مجھے تالہ لگانے کی چیک کرنے کی حضرت پتہ کیا ہوتی ہے دل میں ڈر ہوتا ہے بہمی صبح ہوتا ہے ڈر بیٹھا ہوتا ہے کیوں سب کچھ ہے پھر بھی ڈر ہے کیونکہ تم بیٹھے ایک ایسے گھر میں ہو جہاں دشمن کبھی بھی گولی مار سکتا ہے بیٹھے تو دشمن کے گھر میں ہی ہو نا ایمپیکٹ سارے آئیں گے آپ کا لوجک صحیح تھا اس لوجک کو میں نے اس لئے ایکسپلین کر کے سمجھا ہے ایمپیکٹ سارے آئیں گے بیٹھا سر یہ جو تالہ لگا کر آپ نے بولا ڈبل چیک یا ٹرپل چیک کرنے کی عادصہ یہ مجھے ہیں باتہ میں وہ تالہ کو ہلا کر دیکھتی ہوں کہ کھل تو نہیں گیا جھٹکے تھے لیکن میرا میرا اس میں نہیں ہے ٹینتھ ہاؤس پہ نہیں ہے بیٹھا یہ ریزن اور بھی کئی جائے لگتا ہے سورے رہو ساتھ ہو تو بھی لگتا ہے سورے آپ جیسے بتا رہو فرسٹ ہاؤس میں آیا بیٹھا ہے تو وہاں بھی لگتا ہے بیسکلی ڈر ہوتا ہے تالہ بار بار چیک کرنا کیا ہوتا ہے سمجھو نا میں کونسپٹ کریئیٹ کہاں سے کرتا ہوں یار جو تش میں تھوڑی لکھا ہوا ہے کہیں سورے دو بار کرے گا میں کلوک ٹی کرک کہاں سے کرتا ہوں ڈر ہے بندے کے اندر کہ یار لگا کے نہیں لگا لگا کے نہیں لگا چیک کر لو کیچ کے پھر لگتا ہے یار چلو ایک بار پھر کر لو ایسا ہوتا نا جھومہ جی تین بار بھی ہو جاتا ہے دو سے جی کرو جتنا زیادہ ڈر جتنا زیادہ سورے کئی جگہ لگتا ہے اور بھی کئی جگہ لگتا ہے میں تو آپ نے جس سے ریلیٹڈ پوچھا تو وہاں بتایا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ڈپانشی جی آپ کا کوئی پسشن ہر اندریز کی اپنے سر میں یہ بول لیا تھے آپ نے مجھے بولیا ایڈوانس لال کتاب جو آپ ڈاوٹ صرف ڈاوٹ پیچھو اس کے بارے میں لگ سے بات کریں گے مطلب سارے لوگ انجوائے کریں اب مجھے بات کر لینا میں بات کر لوں گا پوجہ سے پوچھتے نہ بتا دیں اور بتائیں اور کچھ ڈاوٹ بتاؤ ہے تو ٹھیک ہے نہیں تو پھر کلوز کرتے ہیں کلاس کو آج ٹھیک ہے بیٹا آپ سبھی کو بہت بہت عاشرواد افیشلی میں آج اس بیچ کو کلوز کر رہا ہوں اس بیچ کو پورا کر رہا ہوں بٹ آپ کے ہمیشہ ساتھ ہوں دو سال بعد سال بھر بعد چھ مہینے بعد دو مہینے بعد ایک مہینے بعد دس سال بعد جب بھی کوئی ڈاوٹ لگے میں ہمیشہ ہوں میرے نے ہمیشہ بچوں کے جیسے ہو کچھ تو میرے سے اور بھی کورس کر رہے ہیں جو نہیں بھی کر رہے ہیں ممتہ جی ایسا نہیں ہے کبھی بھی آپ کو ڈاوٹ لگے میرے کولنگ آورز آپ کے پاس ہیں ملنا چاہتے ہو کبھی بھی ملک میں آؤ بیٹھ کے کوئی دکھتے ہو جی جو ماں جی سر وہ جب میچ بیکنگ میں آپ نے وہ جو ایک اوپن کیا تھا کسی کی کونڈی اور سر وہ جو کیتو وغیرہ آگئے تھے جس میں آپ سر وہ مجھے وہ دکھا نہیں مطلب وہ کوارڈینیٹ کہاں سے آپ لکھی آئے کس بٹن پر ٹک کرنا ہے مجھے بھی آدمی بٹھا آپ نام بھی نہیں بتا رہے ہو کہہ رہے ہو کسی کی کونڈلی میں کیا تھا کوششن تو ڈاوٹ نہیں سر بیکنگ کا تھا ہاں کب کھولا تھا میں نے سر یہ جو پچھلی کلاس کے پچھلی کلاس میں جب آپ نے کروائے تھا مطلب 27th of November کا تھا نہیں سر مجھے وہ جو کے ٹو وغیرہ آگئے تھا درشاہ بکتی انترا یہ ایک مہینہ ہو گیا ایک مہینہ پرانی کیسے یاد ہوگی ہم دوبارہ لگا لیتا ہے کوئی بات نہیں ہے آپ کوششن بتاونا کیا پوچھنا چاہ رہے چاہاں وہ بتاونا بھاونا کیا ہے اللہ شاہ لڑکے کا نام تھا اللہ شاہ and another girl آپ نے آپ نے آپ نے جس اوپن کیا تھا سر وہ نیچے second half of the screen میں وہ آگیا تھا مطلب K2 وغیرہ اس طرح سے جو کی یوزرل ہی نہیں رہتا ہے نہیں ہوتا ہے کچھ گلت دب گیا کچھ گلت دب گیا ہوگا سوفٹرین میں پانچو چیزیں روز آپڈیٹ کچھ گلت دب گیا ہوگا وہ چیز ہمارے کسی کام کی بھی نہیں جو کام کیا ہوسی پہ دھیان دیتا ہیں گلت دب گیا ہوگا ہٹا دیا ہوگا ہٹا دیا ہوگا ہٹا ہٹا نہیں اس پہ دسکس کیا کسی سے ڈسکس کچھ ویسے ڈسکس کرنے لگا شاہد وہ پریشن کنڈلی کے بارے میں کہا رہا ہوں پریشن کنڈلی لگا تا ہی نہیں اچھلی ان کے میچ میکنگ لگایا تھا میچ کی ریزلٹ اوبٹین لگایا تھا وہ پوچھ رہے ہیں شاید جی میچ کی ریزلٹ پریڈکشنز 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 بیٹا میں کبھی سوفٹ ویر سے نہیں دیتا ہوں سوفٹ ویر سے پریڈکشن دینے کے چکر میں رہو گے گلت ہو جائے گی مار کھاؤ گے سنو نا بیٹا ہو سکتا ہے تیم پریڈکشن صحیح آ جائیں تو دس گلت بھی آئیں گی ڈونٹ وری اس کے لیے نا میں دکھا دیتا ہوں پلو شاکی دکھا دیتا ہوں ہمارے برجے ہونے بھی اوپن نہیں ہوتا ہے بیٹا جس کو ڈاوٹ ہے پوچھ لے نا میں بتا دوں سوفٹ ویر میں ہو جائے گا ہونے بھی اوپن ہوتا ہے اس میں میں نے پوچھا سے پوچھا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ آپ سے پوچھ کے بتائیں گی مجھے سے اس نے پوچھا نہیں میں نے بولا تھا مجھ سے پوچھ لینا میں تو بول رہا ہوں میں دیکھ کے بتا دوں گا ایچھنی میرا آپ کا یہ ہے میں نے تھوڑا سا ایڈوانس ورزن لگا رکھا کھلتا ہے اس میں میں نے بہت سالوں تک ساتھ چھ ساتھ سال وہی یوز کیا ہے جو آپ والا ہے جی 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 گرو جی یہ بہلا کہہ رہے تھے بچے نہیں سر نیچے کیتو اگرہ لکھا ہوا آیا تھا سر اب پتہ نہیں بیٹا وہ تو پھر میں کبھی کیتو وینس سن سب کا وہ کوارڈینیٹس دکھا رہے تھے نا 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 میں یوز نہیں کرتا یہ تو یہی آرہا تھا بھی تھوڑے دیر پہلے جو یہ آرہا تھا یہ دیکھ لیتے ہیں بس یہ کہہ رہے ہو یہ یہ اس میں دیکھو کیتو وینس سب لکھا آرہا نیچے سر اس میں کوارڈینیٹس بھی آرہے تھے اس میں تو کوارڈینیٹس آ رہے ہیں بیٹا یہ آتا رہی یہ سارے کوارڈینیٹس آ رہے ہیں یہ ہی ہوگا بیٹا یہی دو سکرین لگاتا ہوں میں یہ سکرین کوارڈینیٹس ہے آپ ایک کام کرنا آپ کو پھر بھی ڈاؤٹ ہے تو آپ دوبارہ ایک بار وہ ریکورڈنگ دیکھ لینا اس کا سکرین شوٹ مجھے شیئر کر دینا بتا دوں اور بھی کچھ کھل گیا ہو تو بیٹا 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 میں الگ ہے میرے میں تو آپ سیدھا یہاں سے جاؤ گئے نیو ہریری آ جاتا ہے آپ کے میں شاید ڈبلو ایس ون کر کے آتا ہے تو ڈبلو ایس ون میں جائیں گے تو اس میں ہریری آتا ہے کہیں پہ ایک بار چیک دیجئے گا اوپر جو بلیٹس بنی نہیں ہے سنو 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 ہو سکتا ہے ڈبلو ایس ون میں نہ آ کے کسی اور میں آ رہا ہو اوپر جو بلیٹس بنی نہیں ہیں ان میں چیک کرنا انہی میں سے آتا ہے ہریری جو سوفٹوئیر آپ کے پاس ہے میں نے سات آٹھ سال یوز کیا ہے وہی میں تو پروفیشنل ہی کر رہا ہوں بیٹا بہت ساری چیزیں ہیں تو میں نے خرید لیا آپنا اب آپ کے پاس فالتو پیس ہیں تو خرید لو بٹ میں نے آپ لوگوں کے لیے ایک سوفٹوئیر والے سے بھی بات کیے کہ سستہ مل جائے کہیں سے بٹ مجھے یہ کوالیٹی مل نہیں رہی کہیں بھی نہیں تو میں آپ لوگوں کو وہ بھی بتا دوں گا وہ تھاؤزنڈ روپیز مانگ رہا تھا میں نے کہا تھاؤزنڈ کیا پانسو روپیز تجھے انہام کے ویدو رکھے دوں گا رکھے پندرہ سو میجھے میچ تو کرا چیزیں بھی جو چیز چاہیے اس میں کچھ ایک گلتی آ رہی ہیں تھی چھوٹی موٹی جیسے ایسٹرو سیج پہ فری میں آویلے بھلت سارا سہی آتا ہے بہت اس میں رہو کے تو غلط آتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور کوئی ڈاؤٹ ہے آپ لوگوں کا سر یہ کوڈریریٹس بگیرا ہم مطلب سوفیر کے علاوہ موبائل میں نہیں دکھے گا سر وہ ایسٹرو سیج میں دکھے گا میں نے کم منا کیا وہ تو میں نے کہا تھا پوچھو آپ پوچھتے نہیں ہو یہ تو شروعات سے بول رہا ہوں ہے پرانے ریکارڈنگ سنو ڈے ون سے بول رہا ہوں سر میں نے پوچھا تھا بات انہوں نے کہا اسے دیتین میں نہیں سے بتایا نہیں بیٹا ایسا نہیں ہو سکتا دیکھو ایکسپٹنس سیکھو جب باقی سب کو بتا رہی ہیں تو ایسا نہیں کہ جھوما کو منا کریں گے نہیں نہیں سر میں نے فون کیا تھا سر سر بتنے آپ دوبارہ کرنا اور نہ بتائے تو immediately مجھے فون کرنا کہ میں نے فون کیا تھا اور پوچھا منا کر رہی ہے نہیں منا نہیں کر رہی ہے لیکن میرا ڈاؤٹ ٹلیر نہیں ہوا تھا ڈاؤٹ دوبارہ پوچھو نہ ہو تو مجھے بتانا چھیک ایکسپٹنس بھی کوئی چیز ہے بیٹا چھیک ہے نہیں نہیں سر چیز میں بہت ٹھیک ٹھوں میں کام کرنا ہے تو کرنا ہے بڑے دل سے کرنا میں خود ہیتنی ڈیڈیکیشن کے ساتھ کرتا ہوں رات کو دن میں جب بھی آئے لگا رہتا ہوں ٹھیک ہے کل رات کی کلاس میں میں بہت زیادہ تھکا ہوا تھا بٹ میں یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ بہت زیادہ تھکا ہوا ہے کلاس ہے مجھے پڑھا نا چاہے میں نے دو بار تین بار کوفی پڑھا ہے پڑھا ہے نہیں سر میں نے سارے بٹنس بھی اس ایکسپلور کیے مجھے وہ دکھا نہیں سر وہ کوڈینیٹس وغیرہ چاہے مشکل ہو رہا ہے بس پر کوڈینیٹس اندر سے نکلتے ہیں again saying it is your fault میں ڈے ون سے کہہ رہا ہوں آج آپ مجھے لاسٹ کلاس میں جا کے بتا رہے ہو یہ غلط ہے it is your fault جب بھی میں کرید کرید کے questions پوچھ رہا ہوں میں کرید کرید کے questions اسی لئے پوچھ رہا ہوں کہ بچے ہیں کوئی questions چھوٹنا جائے کچھ out of the track i am trying to answer that questions also کہ بچوں کے منھ میں ڈاؤٹ نہ رہے آپ یہ آج جو بتا رہے ہو مجھے پہلے بھی تو بتا سکتے تھے نا بیٹا وہ اس میں ملتا ہی نہیں ہے easily مجھے بھی بتا ہے اور میں اس لئے اتنا شہر ہوں دیکھو پوچھا سیریس نیسیا کچھ بھی کر سکتی ہے پوچھا یہ والی چیز بڑے اچھے سے بتاتی ہے ابھی ہم نے we have started batch of 27 people اس نے سب کو سمجھایا ہے آپ کا تو batch بہت چھوٹا سا تھا کیونکہ آپ کے batch میں لوگ چھوڑ چھوڑ کی بھاگتے رہے پتہ نہیں کیا تھا آپ کے batch میں دیکھو آج last میں چار بندے ہیں صرف جرنلی ایسا نہیں ہوتا ہے بھر ٹھیک ہے جو چیزیں ہوئی ہیں میں تو ابھی بھی بتا رہا ہوں کہ آپ you can ask آپ کو answer آج بھی کیا جائے گا ابھی دو منٹ پہلے میں نے بولا کہ آپ ایک سال بعد بھی کوئی question پوچھو کہ تمہیں available ہوں دس سال بعد بھی پوچھو کہ تمہیں available ہوں ریکورڈنگ پہ بول رہا ہوں یار یہ کچھ فرجی باتا تھوڑیا دیپانشی جی ایک بات بتا نا آپ کا جو پرانے والا لال کتاب کا کتنا ٹائم ہو گیا اس کو کافی ٹائم ہو گیا نا ریکورڈنگس آج بھی available ہیں نا اس کی جرنلی کیا ہوتا جو مانا جی rule ہوتا جی مارکٹ میں لوگ اس کو چھ مہینے بعد انہوں ریکورڈنگس کو ہٹا دیتا ہے میرے پاس دو دو سال والی پرانی پڑی دو دو سال والی نہیں اٹھا رہا میں تو سیکھنا ہی تو ہے جس دن تک میرے کو ڈنڈا نہیں آرہا ہے میرے کو کچھ سوفٹ ویر میرا ہے مطلب ہیوی لوڈ نہیں ہو رہا میرے جو آئی ڈی پر تمہیں نہیں اٹھا رہا ہوں ٹھیک ہے بٹا ٹھیک ہے اور کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے تو پھر کلوز کریں ہیں کوئی ڈاؤٹ ہے تو پوچھ لیجے ادر ویسے ڈاؤٹ کلوز ٹھیک ہے ماتا رانی کرپا رکھے آپ سب پہ حسن ٹھیک ہے بٹا سار وان وانس دلاز ایک سوٹ جب آپ نے جو بولا سا کی مندر مرین گزر کرنا چاہیے ان کو جن کا جو پیٹر موڈ یا جو پیٹر چک کرنا چاہیے معلومے نوی ایٹ ایک seven ڈاؤٹ ہاوسز چک کرنے چاہیے یہ بھی یہ بھی ڈاؤٹ میں ہم پورا ڈیٹیل میں پورا ڈیٹیل میں پورا ڈو ڈو گھنٹے لگا ہوں گا سمجھوں گا بڑی چیزے بہت ساری چیز ہیں بیٹا لال کتاب واسطو لال کتاب کا اپنا لگ واسطو چلتا ہے لال کتاب کو جو لوگ پڑھاتے ہیں اس کو پورا ڈیٹیل میں وہ نہیں پڑھاتے پریسارا چکر جو پڑھاتے ہیں بہت ساری چیزیں تھے پندی جی بینا پتری کے کیسے کنڈلیاں دیکھ لیتے تھے bunsیتروپچن جوشی جی تو پتری مانگتے ہی نہیں تھے بینا اس کے کنڈلیاں دیکھتے تھے تو کیسے دیکھ لیتے قوشی کونگا کی کھر جایماتا دی جایماتا دیگر لیچی جایماتا دیگر لیچی جایماتا دیگر